رمضان کے دوران ہم نے اجتماعی عبادات میں وطر کا احتمام بھی کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حادیث میں سال کے باقی تمام مہینوں میں اس کے احتمام کی ترغیب دی ہے ابو دعود اور ترمزی کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بے شک اللہ تعالی وطر ہے اور وہ وطر کو پسند کرتا ہے لہذا اے اہل قرآن تم بھی وطر کی نماز کا احتمام کیا کرو رمضان میں ہم نے اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنے کا بھی سیکھا لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ سال کے باقی دنوں میں اس کا احتمام کیا جائے کیونکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ کو انتہائی محبوب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو چاہے پوشیدہ یا چاہے ظاہری طور پر کیونکہ اس سے اللہ کا غصہ اور غزب تھنڈا ہوتا ہے رمضان میں ہم نے روزے جیسی اہم عبادت کی مشق یعنی پریکٹس بھی کی اسے سال کے باقی دنوں میں جاری رکھنے کی ترغیب بھی ہمیں ہمارا دین دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کسی نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد شوال کے روزے رکھے تو گویا اس نے زمانے بھر کے روزے رکھے ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر مہینے کے تین روزے رکھنے کا مطلب ہے کہ گویا کسی نے پوری زندگی روزے رکھے رمضان نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ فضول گفتگو سے پرہیس کی جائے اور اس وقت کو اللہ کے ذکر تلاوت قرآن کریم اور تفکر و تدبر میں لگایا جائے لہٰذا ایک اقل من مومن ہمیشہ اپنے وقت کا بہترین استعمال کرتا ہے اور اپنے وقت کو ایسے کاموں میں صرف کرتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ کا تقرب اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے